ملک بھڑھ میں کورونا وائرس کے مزید چار ہزار بہتر کیسز کی تصدیق ہو گئے جس کے نتیجے میں مریضوں کی تعداد دو لاکھ دو ہزار نو سو پشپن ہو گئی ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری کردہ عداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ ہزار تیرہ ٹیسٹ کیے گئے جبکہ مجموعی طور پر بارہ لاکھ انتالیس ہزار ایک سو تیرہ پنٹ ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا کے تیراسی مریض دم توڑ گئے جس کے بعد اس وبہ سے لکمہ اجل بننے والوں کی تعداد چار ہزار ایک سو اٹھاسی ہو گئی ملک میں فعال کورونا کیسز کی تعداد ایک لاکھ چھہ ہزار دو سو تیرہ ہے جبکہ بانوے ہزار چھہ سو چوبیس مریض صحت یاب ہو چکے ہیں سرکاری عداد و شمار کے مطابق کورونا کے مصدقہ مریضوں کی سب سے زیادہ تعداد سندھ میں ہے جہاں اس وائرس سے مبتلہ افراد کی تعداد اٹھتہ ہزار دو سو اٹھٹھ ہے پنجاب میں چھہتہ ہزار دو سو دو خیبر پختونخواہ میں پچیس ہزار تین سو اسی بلوچستان میں دس ہزار دو سو اکسٹھ اسلام آباد میں بھارہ ہزار تین سو پچانوے آزاد کشمیر میں ایک ہزار ستائیس اور گلگت بلتستان میں ایک ہزار چار سو بتیس کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ میری ٹیم نے سب سے پہلے سمارٹ لوگ ڈاؤن مطالف کر آیا وزیراعظم نے ٹویٹر پر بلوم برگ میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کے حوالے سے شویا آرٹیکل شیئر کرتے ہوئے کہا کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن اختیار کرنے والوں میں میری ٹیم صرف فہرست ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ مجھے فقر ہے کہ کرونا سے پیدا شدہ بہرانی کیفیت میں وطن عزیز کو پہہم درست سمت میں رکھنے کے لیے یہ تدبیر میرے کام آئی آج سے اگر ہم ایسو پیس کا لحاظ رکھتے ہیں تو بہران کی سنگینی سے بخوبی نجات پالیں گے انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ یوروپی یونین کے ممالک اب کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے نئے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں جرمنی پرتگال اور اٹلی نے منتخب یا سمارٹ لوگ ڈاؤن کے نفاظ کے ذریعے وابا کے اسطر نو پھیلاو کو روکنے کے لیے پورے ملک کی بجائے مخصوص علاقے بند کیے یہ ترقیب بھی ایک زیادہ نورمل زندگی کی طرف لوٹنے کی واحد امید رہ گئی ہے یہاں تک کہ کوئی ویکسین سامنے آ جائے شگر کمیشن ریپورٹ پر عمل درامت روکنے کا حکم سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا گیا ہے وفاقی وزارت داخلہ نے شگر کمیشن ریپورٹ پر عمل درامت روکنے کا حکم عدالت عظمہ میں چیلنج کیا ہے وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے شگر کمیشن ریپورٹ پر عمل درامت روکنے کا حکم کل ادم قرار دینے کی استعداد کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ قرار دے چکی ہے کہ کمیشن ریپورٹ سے شگر ملز کے حقوق متاثر نہیں ہوئے لیکن سندھ ہائی کورٹ کے حکم نامے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کا کوئی ذکر نہیں جبکہ حکومت کو شگر کمیشن ریپورٹ پر کاروائی سے نہیں روکا جا سکتا قوم اسمبلی میں اپوزیشن نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانت سے مالی سال دوہزار بیس اور اکیس کے بجٹ کو مسترد کر دیا ہے اپوزیشن رہنماؤں کے ہمراہ پریس کونفرنس کرتے ہوئے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پورا پاکستان بجٹ کے خلاف متحد ہو چکا ہے بلاول بھٹو کا یہ بھی کہنا تھا کہ پیٹرولیم قیمتیں بڑھا کر عوام پر ظلم کیا گیا پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور اپوزیشن لیڈر خواج آسف نے کہا کہ کورونا وابا معیشت کی بحالی کے دروازے بھی بند کر چکی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کے انجام کا وقت آن پہنچا ہے اس شخص کی حکمرانی اور اس شخص کا اس عوضے پہ قائم رہنا جو ہے وہ ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہا ہے جتنی جلدی جو ہے اس سے چھٹکارہ حاصل کیا جائے مشریف حزانہ کے بیان کے دو دن بعد عوام پر پیٹرول بم گرائے گیا خواج آسف کا کہنا تھا کہ اپوزیشن جلد اس معاملے میں اپنا لائحہ عمل تے کرے گی جماعت اسلامی کے رہنماء میاں اسلم کا کہنا تھا کہ حکومت پیٹرولیم قیمت بڑھا کر عوام کی جیبوں پر ٹاکر ڈالا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بجٹ محض الفاظ کا گو رکھ دندہ ہے وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودری نے خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں بنے وینٹی لیٹرز کی پہلی خیب تیار ہو گئی ہے جو روہا ہفتے نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی کے حوالے کر دی جائے گی وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان میں وینٹی لیٹرز کی پہلی خیب تیار ہو گئی ہے فواد چودری کا کہنا تھا کہ وینٹی لیٹرز روہا ہفتے نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی انٹی ایم اے کے حوالے کر دی جائیں گے اس پیش رفت پر انٹی آر سی کو بہت مبارک ہو انہوں نے کہا کہ آئندہ تین ڈیزائن بھی آخری مراحل میں ہے جس کے بعد ہم دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہوں گے جو پیچیدہ میڈیکل مشینیں بناتے ہیں تمام مشینیں یوروپی میار کے مطابق ہیں دوسری جانب نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق کرونا مریضوں کے لئے مختلف شہروں میں مجموعی طور پر پندرہ سو انتالیس وینٹی لیٹرز دستیاب ہیں انسی او سی کا کہنا ہے کہ ملک میں تحال صرف 549 وینٹی لیٹرز ذریع استعمال ہیں جس کا مطلب ہے کہ کرونا کے وہ مریض جن کی حالت تشویشناک ہے اور جنہیں سانس لینے میں تکلیف کا سامنا ہے ان کے لئے 990 وینٹی لیٹرز موجود ہیں انسی او سی نے خوشخبری بھی دی تھی کہ آئندہ ماہ کے اختتام تک ملک بھر میں مزید 1895 وینٹی لیٹرز دستیاب ہوں گے بھارت نے مقبوزہ کشمیر میں آبادی کا تناسب بدلنے کے گھناؤنے ایجنڈے پر عمل شروع کر دیا پچیس ہزار بھارتیوں کو شہریت دے دی پاکستان نے اقدام مسترد کرتے ہوئے عالمی برادری سے مداخلت کی اپیل کی ہے بھارت اسرائیل کے نقشہ قدم پر مقبوزہ کشمیر میں آبادی تناسب بدلنے کا گھناؤنہ کھیل مدی سرکار نے پچیس ہزار بھارتیوں کو جمع کشمیر ڈومیسائل جاری کر دیا بھارت کی جانب سے پچیس ہزار عام شہریوں اور سرکاری ملازمین کو شہریت کے سرٹیفیکٹ جاری کیے گئے ترجمان دفتر خارجی نے بھارتی اقدام کو مسترد کرتے ہوئے اسے سلامتی کونسل کی قراردادوں اور جنیوہ کنونشن کی سریحن خلاف فرضی قرار دیا پاکستانینا قوام متحدہ اور عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ بھارت کو جمع کشمیر میں آبادی کا تناسب تبیل کرنے سے روکنے کے لئے مداخلت کرے بھارت پر زور دیا جائے کہ گیر قانونی طور پر جاری کیے گئے تمام ڈومیسائل منسوک کرے مزارت داخلہ نے ملک بھر میں مویشی منڈیا لگانے سے متعلق سفارشات تیار کر لی مزارت داخلہ کی جانب سے تیار کردہ سفارشات میں تجویز کی گئی ہے کہ منڈیا ملک کے تمام بڑے شہروں میں لگائی جائیں گی منڈیا شہروں کے داخلی یا خارج راستوں پر لگائی جا سکیں گی سفارشات میں شہروں میں سرعام مویشی فروخت کرنے پر مکمل پابندی کی تجویز کی گئی ہے منڈیا کے داخلی راستوں پر سیکیورٹی اہلکار تائنات کیے جائیں گے عید کی نماز کے لئے علماء سے مشاورت کے بعد تجاویز پر عمل کیا جائے گا جبکہ قربانی اور جانورے کا فضلوں کو ٹھکانے لگانے کے حوالے سے بھی سفارشات تیار ہے گزشتہ روز پنجاب حکومت کی زیلی کابینہ کمیٹی کا اہم جلاس ہوا جس میں صوبے بھر میں مویشی منڈیا لگانے اور اجتماعی قربانیوں سے مطالق فیصلوں کی منظوری دی گئی سندھ حکومت نے پہلے منڈیا لگانے پر پابندی آئیت کی تھی بعد ازہ یہ پابندی ختم کر دی گئی جبکہ کراچی سپر ہائیوے پر لگنے والی ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی کی انتظامیہ نے ایسو پیس پر عمل درامت کے لئے رقبے میں مزید توسیق کا کام شروع کر دیا سپر ہائیوے مویشی منڈی میں روانسال نئے بلوکز تیار کیے جائیں گے وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی نئی گاڑی نہیں لی جائے گی پھر لفظ سران کو ضرورت کے تحت کچھ گاڑیاں دی جائیں گی صبح وزیر نے کہا کہ کوئی لفجری گاڑی نہیں لی گئی ٹڈڈیوں کے خاتمے کے لئے گاڑیاں لی گئی ہیں سندھ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا اس سال نہیں بلکہ دو تین سالوں سے کہ نئی گاڑیاں نہیں لی جائیں گی لیکن جو فیلڈ افسرز ہیں پولیس ہیں دیگر فورسز ہیں یا جہاں پہ ہمیں ضرورت ہوگی اس طرح کی تو وہاں پہ اشد ضرورت کے تحت فیلڈ افسران کو کچھ گاڑیاں ضرور لے کے دی جائیں گی انہوں نے کہا کہ عالم مارکٹ میں جب تیل کی قیمت کم تھی تو آئل مارکٹنگ کمپنیوں کو تیل درامت کرنے سے روک دیا گیا حکومت نے خود تیل درامت کیا نہ آئل مارکٹنگ کمپنیوں کو کرنے دیا ناصر سنشاہ نے کہا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے سے کس کو فائدہ ہوا کچھ وقت میں معلوم ہو جائے گا حکومت ہر فیلڈ میں نکام ہو چکی ہے حکومت سے کارکردگی کا پوچھا جائے تو الزامات لگائے جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ظاہر ہے یہ بھی آگے چل کے ساری چیزیں سامنے آئیں گی کہ اس سے کس کو فائدہ ہوا اور ظاہر ہے نقصان تو عوام کا ہی ہوا پہلے بھی ان کو آئل نہیں ملا اب جو مل رہا ہے اور ملے گا تو وہ زیادہ بہت مہنگا ملے گا تو یہ ان کی جو نیگلیجنس ہے وہ سب کے سامنے ہیں اور یہ صرف ایک فیلڈ نہیں ہے یہ ہر فیلڈ میں ناکام ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ سیاسی شوشے کے طور پر کچھ لوگوں نے اسمبلی کے باہر احتجاج کیا بجٹ میں کراچی کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے ناصر حسین شاہ نے کہا کہ تیل کی قیمت کم ہوئی تو دستیاب ہی نہیں تھا اور لوگوں کو اس کا فائدہ نہیں مل سکا بجٹ میں کراچی سمیت سندھ بھر کے لیے پروجیکٹس رکھے گئے ہیں کیا ان سے کہا جائے کہ وہ ایک سیاسی شوشے کے طور پر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے یہاں پہ دھرنا دیا اب میں آ رہا تھا تو اب تو وہ دھرنا نہیں تھا یہاں پہ اور صرف انہوں نے ایک میڈیا پبلسٹی کے لیے وہ کیا حالانکہ ہمارے بجٹ میں پورے سندھ کے لیے جو بھی بیتری کے پروجیکٹس ہم نے رکھے ہیں وہ ہیں لیکن خاص طور پر کراچی کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے اس موقع پر وزیر تعلیم سندھ سعید گنی کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے بجٹ میں ملازمین مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے کورونا کے باوجود حکومت نے عام لوگوں کو ریلیف دیا صبح وزیر نے اپنے بیان میں کہا کہ حکومت نے 27 فیصد سے 66 فیصد تک پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں بڑھائیں پیٹرول مہنگا ہونے پر ایمکیو ایم نے ہمارے دور میں 4-5 مرتبہ حکومت چھوڑنے کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ آج پیٹرول کی قیمت بڑھی تو ایمکیو ایم نے صرف ایک مضمت ہی بیان جاری کیا ایمکیو ایم مضمت کر کے جان نہیں چھوڑا سکتی وہ ابھی حکومت کا حصہ ہے سعید گنی نے کہا کہ ایمکیو ایم وفاقی حکومت سے مطالبہ کرے کہ ملک کی پی ایس ڈی پی میں 50 فیصد کراچی کے لیے دیا جائے ایمکیو ایم وفاقی حکومت سے مطالبہ کرے کہ چونکہ کراچی 55 فیصد ایف بی آر کے ریونیو میں حصہ ڈالتا ہے تو ملک کی جو پی ایس ڈی پی بنتی ہے اس میں کم از کم 50 فیصد منصوبے کراچی کے ہونے چاہیے